بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج دو تین بہت اہم خبریں ہیں بلکہ پاکستان کی سیاست کے بڑے فیصلہ کن مراحل ہیں جس کے حوالے سے یہ خبریں آگے جا کے بہت امپورٹنٹ ہو جائیں گی بہت اہم ہو جائیں گی اسی کے اوپر بات کرتے ہیں ایک تو آج فارمیشن کمانڈرز کا کی کانفرنس ہوئی ہے جس میں کہ کچھ اہم باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور اس میں اشارے کنائے بھی کیے گئے ہیں کہ آئندہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ سیاست نہیں بلکہ پاکستان جو ہے ریاست وہ معیشت کے اردگرد جو ہے وہ رہے گی اور سٹیبلیٹی چاہیے اور پاکستان کے اندر استحکام چاہیے اور جو فیصلے اس وقت کیے جا رہے ہیں ان کی کانٹینیوٹی چاہیے اس کے لیے ظاہر ہے کہ سیاسی استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے جو اس وقت پاکستان کا محول ہے مثلا جن لوگوں نے ادم استحکام پیدا کیا ان کے خلاف پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ کچھ انفرمیشن اور کچھ علامیاں جو آیا اس کے حوالے سے بھی تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اپنے اس ویلاغ میں آگے جا کے دوسری جو اہم خبر ہے وہ ہے جی الیکشن کمیشن نے جو آج پاکستان تحریکہ انصاف کو بیس دنوں کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ اگر نہ کرائے تو بلے کا نشان نہیں ملے گا تو اس وقت بلے کا نشان خطرے میں ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گی کیسے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کروا بھی لیا تو ان کا چیئرمن کی جگہ کون چیئرمن ہوگا کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ سزایافتہ ہیں گو کہ ان کی سزا معطل ہے لیکن ایک لیگل ایشو بہرحال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ پارٹی کے چیئرمن ہو پائیں گے یا نہیں اور اگر ہم نظر جو ہم پیچھے یعنی دیکھیں اس کی بیک گراؤن دیکھیں اس فیصلے کی اس کی جو ہم اگر ماضی دیکھیں تو نظیریں ملتی ہیں ہمیں کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی نواز شریف صاحب کی جو صدارت تھی یا پارٹی چیئرمن شتی وہ ختم کی گئی تھی تو اس کا ان کے بعد کون ہوگا کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس ویلاغ میں کچھ بات کریں گے صدر مملکت کے لیے ایک تلوار لٹک گئی ہے آرٹیکل چھے کی اور یہ تلوار آج اترمن اللہ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے جس میں اضافی نوٹ انہوں نے انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے تحریر کیا ہے وہ منظر عام پر آیا ہے اور وہ تفصیلی فیصلے کا حصہ بھی بنے گا یہ کیس وہی تھا کہ انتخابات میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے نہیں ہونی چاہیے نوے دن کے اندر انتخابات منعقد کرانے کا یہ معاملہ تھا جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل اٹالیس اور شک پانچ کے تحت صدر کا اختیار ہے الیکشن کمیشن اور صدر جو ہیں وہ دونوں غیر آئینی اقدام کے انہوں نے کیا ہے یعنی غیر آئینی کام کیا ہے اور خلاف ورزی کی ہے نوے دن کے اوپر ایک دن بھی انتخابات کی تاخیر سنگین خلاف ورزی ہے اور الیکشن کمیشن صدر یا گورنر کے الیکشن نہ لینے پر تماشا ہی نہیں بن سکتا اور ایک واحد حل جو آئین کے اندر ہے وہ آرٹیکل چھے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مملکت اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہو رہا تھا اور آئینی عمل تھا اس کو روک اس دوران انہوں نے اس عملی برخواست کی تھی اور وزیر آزم کی سفارشات کو مانتے ہوئے اس عملی برخواست کی تھی اس وقت بھی اس عمل کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا تو ایک مرتبہ پھر یہ غیر آئینی جو ہے اس سپریم کورٹ نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ غیر آئینی عمل ہے اچھا اب بلے کی نشان کے اوپر ہم آپ کے پاس اب تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آئین کے تحت جو انتخابات کروائے وہ انتخابات جو تھے وہ درست ثابت نہ ہوئے اور آئین میں انہوں نے ترمیم کر رکھی تھی اور ترمیم کے بعد انہوں نے ترمیم یہ کی تھی کہ پہلے جو تھا وہ خفیہ رائے دہی کے تحت پارٹی کے اندر انتخابات ہوں گے اس وقت بہت جمہوری جماعت بننے کی کوشش کر رہی تھی تحریک انصاف اور پھر انہوں نے ترمیم کر دی کہ نہیں اب ہم جو ہے وہ رائے دہی خفیہ نہیں ہوگی بلکہ شو آف ہینڈ ہوگا جس کے بعد انتخابات ہوں گے وہ انتخابات ہوئے اس میں بھی عمران خان صاحب کے مقابلے پہ کوئی کھڑا نہ ہوا جس طرح کہ باقی جماعتوں کے اندر نہیں کھڑے ہوتے سربراہوں کے اندر یہ جمہوریت کا عالم تھا اور پھر یہ بھی اعلان تھا کہ ساری جماعتوں سے الگ سیاست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو بہرحال وہ انتخاب جو تھا وہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا تسلیم نہیں کیا کہ آپ نے اپنا جو آئین بنایا اس کے مطابق اپنے انتخابات جو ہے وہ نہیں کروائے اب تحریک جو انتخابات انہوں نے نا کروائے تھے اور جو پھر انتخابات انہوں نے دوہزار انیس کے آئین کے ترمیم کے بعد کیے وہ نا قبول ہونے کے صورت پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوتا ہے وہ مشروط ہے کر دیا الیکشن کمیشن نے آپ کے انتخابی جو سمبل ہے اس کے ساتھ یعنی نشان کے ساتھ جو کہ ہے بلہ اور بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر اگر نہ ہوا تو تحریک انصاف ہو ہو گا ایسے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اب تحریک انصاف اس جگہ پہ پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انتخابات اگلے بیس دن میں کرواتے ہیں پارٹی کے یا ان کو ہاتھ دھونے پڑیں گے بلے کی نشان سے یہ ایک لیگل فارمیلٹی ہے اور اس کے اوپر اس کو وہ چیلنج کرنے کا ضرور کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ انتخابات کرواتے ہیں تو عمران خان صاحب جو کہ اس وقت الیکشن نہیں لڑ سکتے بطور چیئرمن بہت سارے قانونی ماہرین کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ یہ انتخاب نہیں لڑ سکتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ الیکشن جو ہے وہ چونکہ کنوکٹیڈ ہیں ان کی سزا موطل ہے لیکن ختم نہیں ہوئی لہٰذا وہ پارٹی چیئرمن کی اہلیت نہیں رکھتے اس سے پہلے نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ فیصلہ بھگت چکے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ اس صدارت سے ہٹا دیا گیا تھا تو پھر کون ہوگا وہاں تو نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے پی ایم ایل این اس کے اندر تو شبا شریف صاحب آگے آگے یہ قائد بن گئے تھے اور پھر فیصلے یہ کرتے تھے لیکن امپریمنٹیشن صدر کرتا تھا تو انہوں نے ایک اس کا حل نکالا تھا اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں عمران خان صاحب کے بعد کوئی بھی دوسرا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنی جب وہ باہر تھے تو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی جس کا جس میں کہ انہوں نے اور پھر صدر بنایا تھا انہوں نے پرویز علائی صاحب کو اور پھر انہوں نے وائس چیئرمن بنایا تھا پاکستان جو اپنے شاہ محمود صاحب ہے اب شاہ محمود صاحب بھی جیل میں ہے عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں پارٹی صدر بھی جیل میں ہیں انتخابات پارٹی کے انٹرا پارٹی کیسے ہوں گے اپنے جگہ پہ وہ کسی کو نومینیٹ کریں گے کس کو کریں گے ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں وہ پارٹی کی جو کمیٹی ہے وہی رن کرے گی لیکن جو پارٹی کا کونسٹیٹیوشن ہے وہ یہ نہیں کہتا اس میں ایک چیئرمن کا ہونا ضروری ہے ایک وائس چیئرمن کا ہونا ضروری ہے جو بھی انہوں نے خود اپنی پارٹی کا آئین بنایا ہے وہ ہونا ضروری ہے تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے مطلب عمران خان صاحب کو یقینی طور پر جو ہے وہ اپنا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ان کی جگہ کون ہوگا اب وہ کون ہوگا ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مراد سعید صاحب ہوں گے یہ میں آپ کو کچھ خبر کی بنیاد پر بھی کہہ رہی ہوں اور کچھ میرا تجزیہ ہے یا وہ علیمہ خان صاحبہ ہوں گی اگر ان کو اس میں فیصلہ کرنا ہی ہے یا پھر وہ کمیٹی کے ذریعے کمیٹی کے ذریعے جو ان کی پارٹی کونسٹیوشن ہے وہ بھی اور جو لاؤز ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کمیٹی بنا کے پارٹی چلائیں اس میں اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے تو اب ایک ڈسائسیب مومنٹ ہے جس کے اوپر آنا پڑے گا پرویز علیہ صاحب یاد رہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں لیکن کنویکٹڈ نہیں ہیں ان کو بھی تک سزا نہیں ملی ہے وہ صدر ہیں پارٹی کے لیے قابل قبول بھی ہیں اگر عمران خان صاحب ان کو بنا دیتے ہیں صدر تو وہ پارٹی کو بے شک وہ اندر رہ کے چلائیں گے مگر وہ چلا سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں منائیں گے اور وہ یوں ہی چلتا رہے گا تو پھر ایک کیوس پارٹی کے اندر وہ برقرار رہے گا جس طرح سے اب ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پارٹی اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے یعنی اس کی بنیادیں ہی ہل جائیں گی اس کو وہ گرنا شروع ہو جائے گی وہ پہلے ہی بہت زیادہ کرائیسس میں پارٹی ہے تو بہرحال یہ اب ایک فیصلہ کن مراحل ہے پارٹی کی سروائیول کے لیے دوسری جانب آج جو فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے اس میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں جو کی گئی ہیں اور اس میں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اب یہ چھوڑا نہیں جائے گا کسی صورت جو ایک لب لباب ہے جنہوں نے ادم استحقام کیا ہے اور باقی چیزیں کی ہیں بہت ساری اور باتیں بھی ہیں لیکن مجھے یہ بہت 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 اہم لگی اس لیے مزید سپیڈ اپ جو ہے معاملات کیے جائیں گے جن لوگوں نے پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشتگرد ان کے سہولتکار اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والے ظاہر ہے اس میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اور دیگر لوگ بھی آتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے عاصف علی زردائی صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹرویو دی ہے عامل میر صاحب کو اور کم کم انٹرویو دیتے ہیں عاصف زردائی صاحب تو انہوں نے یہ انٹرویو جو ہے وہ اب عامل میر صاحب کو دیا اس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کیا انہوں نے کہا جی کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکتی اور اس کا مطلب یہ ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یعنی پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت بنائے گی تو انہوں نے کہا نہیں یہ کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے ایک سو بہتر کی ایک سریعت لینا کسی کے لیے آسان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مجھے شہباز شریف کو میں بڑا امپریس تھا کہ بڑے کام کرتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کیا میں مایوس ہوا ہوں اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بعد میں پھر آپ ان کے ساتھ کام نہیں کریں انہوں نے انڈویجولز کا معاملہ ہے اور انڈویجولز ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں اور ہم بھی لے سکتے ہیں اور پھر یہ کہ جو آپ دیکھیں گے یعنی انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے انہوں نے ایک مخلوط حکومت کی طرف اشارہ نہیں بلکہ واضح طور پر کہا اور پھر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد وہ خود حکومت بنائیں اور ان کے ساتھ پی ایم ایل این مل کے کام کریں تو رول آؤٹ انہوں نے نہیں کیا کہ وہ کسی طور جو ہے وہ مخلوط حکومت جو ہے وہ نہیں بنے گی اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی صدر اگر بنتا ہے وزیراعظم بنتا ہے یا صدر کون بنتا ہے کیا فارمولا ہے جو کہ آگے جا کے تیہ ہو سکتا ہے صدر کون ہوگا وزیراعظم کون ہوگا اگر وزیراعظم کا عوضہ ایک جماعت کے پاس ہے صدر کا دوسری جماعت کے پاس ہوگا اس طرح کا کوئی فارمولا بن سکتا ہے یہ آگے جا کے چل سکتا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ بڑے دنوں سے بابوں کی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مجھے نہیں کہہ رہے بلاول صاحب لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بہت بات کی انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وزیراعظم بننے کے لیے تجربہ چاہیے ہیں یعنی سیاست کرنے کے لیے وزیراعظم بننے کے لیے جو کہ انہوں نے کہا کہ بلاول کے پاس تجربہ نہیں ہے اور یہ بہت کیٹیگوریکل انہوں نے بات کی ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس نالج ہے علم ہے سب کچھ ہے لیکن تجربہ نہیں ہے تو ابھی اس کے پاس وہ تجربہ موجود نہیں کہ وہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکے میرے نزدیک یہ پاکستان پیپس پارٹی کے لیے بھی بہت اہم جو ہے وہ خبر ہے اور ایک اہم معاملہ ہے اور اگر یہ پچھلے کچھ دنوں سے اگر یہ تاثر آ رہا تھا جماعت کے اندر کہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ گوڈ کاپ بیٹ کاپ کھیل رہی ہے یا کچھ اختلافات ہیں زردائے صاحب کے اور بلاول صاحب کے تو سپیس دیتے ہوئے زردائے صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں اس کے اندر ابھی مچورٹی جو ہے وہ چاہیے بلاول صاحب کو اگر بلاول صاحب وزیراعظم کے کینڈیٹ نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کافی مسئلہ ہوگا ان کی جماعت کے لئے بھی تو پھر کون ہوگا یہ بھی کہ اہم بات ہوگی نواز شریف صاحب کے لئے بھی لیگل ایشوز بن گئے ہیں اگر مگر چونکہ چنانچہ آ گیا ہے تو یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ ہر جگہ ہے یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جو ریلیف ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا نہیں ملتا تو کیا ہوگا اس کا فارمولا ابھی بتایا رانہ سناولہ صاحب نے ان کے اس ٹائم پہ بتانے کا کچھ مطلب اور مقصد ہے خام خامے تو وہ ٹی وی پہ آکے انہوں نے یہ بات نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منٹلی پرپیر کر رہے ہیں اپنے ووٹر سپورٹر کو کہ یہ ریلیف مل جائے اگر ملا تو ٹھیک ورنہ وزیراعظم کوئی اور ہوگا وہ انٹیرم ہوگا پھر ترمیم کی جائے گی یہ انہوں نے پورا ایک فارمولا جو ہے وہ رکھا ہے سامنے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پولٹکس میں سیاست میں ساری جماعتوں کے اندر اس وقت اگر مگر چونکہ چنانچہ بہت ہے البتہ کلیریڈی کے ساتھ ایک ہی میسیج آیا ہے اور وہ آج فارمیشن کمانڈرز کا میسیج آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے اور چھوڑیں گے نہیں یعنی کہ سخت ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رد عمل دیں گے یا آگے بڑھیں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد